تائیوان کی راشت پتی کی امریکی سنسط کے سپیکر سے ملاقات پر چین تل ملا گیا اس نے بیان جاری کیا کہ امریکہ اور تائیوان کی ملی بھگت کا چین موتوڑ جواب دے گا ویسے تائیوان کی راشت پتی کی امریکہ جاتے ہی چین نے بول دیا تھا کہ اس سے تائیوان سٹیٹ کی شانتی خطرے میں پڑ جائے گی اور کیلیفونیا سے آئی ان تصویروں نے چین کے جلے پر نمکی چھڑک دیا کیونکہ تائیوان کی راشت پتی سائی انگ وین نے امریکی سنسط کے سپیکر کیون میکارٹی سے ملاقات کی جس میں سائی انگ وین نے بیان دیا کہ یہ ملاقات ثابت کرتی ہے کہ انتراشتری منچ پر تائیوان الگ تھلگ نہیں پڑا ہے تو وہیں میکارٹی نے بھروسہ دیا کہ امریکہ سے تائیوان کو ہتھیار ملتے رہیں گے جس کے بعد چین بوکلا گیا اس نے سائی انگ وین اور میکارٹی کی ملاقات کو ون چائنا پولیسی کے لیے خطرہ بتا دیا یہی نہیں اس نے تائیوان کو تگڑا جواب دینے کی تیاری بھی شروع کر دی کیونکہ تائیوان کی راشت پتی کا امریکی سنسط کے سپیکر سے ملنا وہ بھی امریکہ میں چین کے لیے برے سنکیت دیتا ہے یہی وجہ رہی کہ ان تصویروں کو دیکھتے ہی چین تم تم آ گیا اس نے کچھ ہی گھنٹوں بعد بیان جاری کر دیا جس میں چین کے ودیش منترالے نے بیان دیا کہ امریکہ اور تائیوان کی ملی بھگٹ سے جو غلط کام ہوگا چین اس کا جواب دیکھ اور اپنی سمپربوتا اور کشیتریہ گھنٹا کی رکشہ کرے گا یہی نہیں ایک طرف سائیگ مین نے امریکہ میں قدم رکھا اور دوسری طرف چین نے ایس چائنا سی میں یودھ بھیات شروع کر دیا جس نے پچھلے سال کی ڈریل یاد دلا دی کیونکہ تب وہ ڈریل پیلوسی کی تائیوان یادترہ کے بعد ہوئی تھی پیلوسی اس سمیں امریکی سنسط کی سپیکر تھی جن کے تائیوان سے روانہ ہوتے ہی چین نے اپنی خطرناک مسائلیں نکال لی تھی اور تائیوان کی گھرے بندی کر دی تھی اس سمیں ساؤت چائنا سی کی حالت دیکھ کر لگا تھا کہ جنگ کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے کیونکہ چین نے تائیوان کو چھے طرف سے گھر رکھا تھا اور اس کی سیما کے پاس خطرناک مسائلیں داگ رہا تھا لیکن جنگ نہیں ہوئی حالانکہ چین نے اپنے تیور سے بار بار جتائے کہ تائیوان نہیں جھکا تو آج نہیں تو کل جنگ ضرور ہوگی اور ایک بار پھر چین نے وہی بات دہرائی کیونکہ تائیوان کی راشتپتی خود امریکہ پہنچی اور انہوں نے وہاں کے نتاؤں سے ملاقات کر تائیوان کی طاقت بڑھنے کا سنکیت دیا ادھر کانگریس نے کرناٹک ویدھان سبا چناب کے لیے امیدواروں کی دوسری لسٹ جاری کر دی جس میں بی جے پی اور جے ڈی ایس کے باغی نتاؤں کو بھی ٹکٹ دیا گیا کانگریس کی اس دوسری لسٹ میں بیالیس امیدواروں کے نام ہے جس میں بی جے پی کو چھوڑ کر کانگریس کا دامن تھامنے والے پور ویدھائک گوپال کرشن بھی شامل ہیں ان کے علاوہ پور ویدھان منتری ایش جے دیو گوڑا کی پارٹی جے ڈی ایس چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہوئے کچھ پور ویدھائکوں کو بھی پارٹی نے چناوی میتان میں اتار دیا کرناٹک میں دس مئی کو ویدھان سبا چناب ہوں گے تیرہ مئی کو چناب کر ریزلٹ آئے گا بریکنگ نیوز آرہی اتیق قیمت سے جڑی ہوئی اتیق قیمت کے پریوار کا ایک سنسری خیز ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں اتیق قیمت کے پریوار کے کئی لوگ ایک شادی سماروں میں کھلے آم فائرنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں نہ صرف اتیق کا بھائی اشرف ہے بلکہ اس کا بیٹا بھی ہوا میں گولیاں داگ رہا ہے یہ ویڈیو قریب سات سال پرانا بتا جا رہا ہے جس میں اتیق قیمت کے پریوار کے کچھ لوگ کھلے آم فائرنگ کرتے نظر آئے دعویٰ کے قریب ڈھائی منٹ کے اس ویڈیو میں اتیق کے پریوار والوں نے سو سے زیادہ گولیاں چلائیں جس کی وجہ سے وہ پورا علاقہ تھر رہا اٹھا کسی شادی سماروں کے اس ویڈیو میں اتنی گولیاں چلیں جنہیں سن کر لگا مانو کسی نے پٹاکوں میں آگ لگا دیو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو قریب سات سال پرانا ہے جب اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی آروف ہے کہ اس ویڈیو میں اتیق کے بیٹے علی احمد کے علاوہ اس کے گرہوں کے کئی اور شوٹر بھی شامل ہیں